سورہ ملک قرآن مجید کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک ہے جس کی تلاوات کا زندہ اور مردہ لوگوں کے لئے بڑا عجر ہے سورہ ملک کے خواس میں سے ہم عذاب قبر سے نجات اور سلامتی کا ذکر کر سکتے ہیں سورہ ملک قرآن مجید کی ستائیسویں صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی اس صورہ کا دوسرا نام المنجیہ اور الواقیہ ہے یہ بابرکت سورہ قرآن کی فضیلت والی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس صورت کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیم اہر بیت الرحیم السلام سے بہت سی روایات نکل ہوئی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں فرمایا جو شخص رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اسے شب قدر کو زندہ کرنے جیسا ثواب ملے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ ملک قیامت کے دین اس صورت کے پڑھنے والے اور مالک کی طرف سے استدلال کرتی ہے اور اس کے لئے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھا کرتے تھے حضرت امام علیہ علیہ السلام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کیا جو شخص اس سورت کو دن میں کم از کم ایک بار پڑھے گا وہ فرشتوں کے پروں پر جمال یوسف علیہ السلام جیسا چہرہ لے کر آئے گا ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی ایک قبر پر بیٹھا تھا اور اسے معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے اور سورہ ملک کی تلاوت کی پھر اچانک اس نے ایک بلند آواز سنی کہ یہ سورہ نجات دینے والی ہے انہوں نے یہ معاملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچایا تو آپ نے فرمایا یہ سورت عذاب قبر سے نجات دھاندہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اسے قبر کے عذاب سے بچائے گا اور اسے شبر قدر میں اٹھائے جانے والے کے برابر ثواب ملے گا یہ اسے قبر کے ہر حادثے اور عذاب سے بچاتا ہے اسے قریب کر دیتا ہے جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے جب تک کہ وہ قبر کی دہشت سے محفوظ رہے امام باقر علیہ السلام نے بھی اس سورت کی فضیلت کے بارے میں فرمایا سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی سورہ ہے اور سورہ ملک تو رات میں بھی لکھی گئی ہے جس نے رات کو اس سورت کی تلاوت کی اس نے بڑا پاکیزہ اور نیک عمل کیا جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا جب نقیر اور منکر اس کے قدموں سے اس کی قبر میں داخل ہوں گے تو اس کے پاؤں ان دونوں فرشتوں سے کہیں گے تم پر مجھ سے بلند ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ بندہ خدا ہمارے سامنے کھڑا ہوا اور رات کو سورہ ملک کی تلاوت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی تیس آیات ہیں اور جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کی اتنی سفارش کرتا ہے کہ وہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور وہ سورت ملک ہے جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا اور اس کو شب قدر میں احیاء کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور جو اس سورت کو حفظ کرے گا وہ قبر کے ہر حادثے اور عذاب سے محفوظ رہے گا اسے خدا کے قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ قبر کی دہشت سے محفوظ رہتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو دانت میں درد ہو وہ درد والے دانت پر انگلی رکھ کر سورہ ملک کی آیت تیس سات مرتبہ پڑے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا جو شخص کسی مردے کے لیے سور ملکی تلاوت کرے گا اس کو عذاب سے نجات مل جائے گی اور اگر پڑھنے والا میت کو حدیہ دے گا تو اس کا ثواب بجلی کی رفتار سے ان تک پہنچ جائے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورہ ہے جس کی تیس آیات ہیں جو شخص اسے سونے سے پہلے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیس نیکیاں لکھے گا اور اس کے تیس گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے درجات میں اضافہ کرے گا خدا کے فرشتوں کا فرشتہ یہ ممکن ہے کہ اس پر اپنے پر پھیلائے اور اسے ہر برائی عرافت سے محفوظ رکھے یہاں تک کہ وہ نیت سے بیدار ہو جائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی فرض نماز میں یا اس سے پہلے سور ملک کی تلاوت کرے تو وہ صبح تک اللہ کی پناہ میں رہے گا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ